دیکھئے ایسا ہرگز نہیں ہے سماجوادی پارٹی ہمیشہ مسلمان کی بات کرتی ہے اگر آپ میرا بھاشاں سنیں جو پرانی والی بیلڈنگ میں ہوئا تھا اس میں صرف میں نے مسلمانوں پہ ہی فوکس کرا ہے اور مسلمان کا نام لے کے کرا ہے کہ اس دیش کی دوسری بڑی آبادی جو مسلمان ہیں وہ اس وقت بہت پریشان ہیں اس کے حالات بہت خرار ہیں اس کے بعد جو یہ بل پاس آ رہا تھا تو ہماری نیتری شریمتری ڈیمپل یاداو جی نے مسلم لسک اس کے اندر بھی بولا ہے کہ ہم OBC اور مسلمانوں کا ریزرویشن چاہتے ہیں لیکن کیونکہ مسلمانوں کا ریزرویشن کوئی تیار نہیں ہے OBC کا ریزرویشن کوئی تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم مہینہ بل کو پاس نہیں کراتے اگر ہم پاس نہیں کراتے تو یہ کہتے کہ مہیلاؤں کے خلاف ہیں ہم ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ اب یہ ذمہ داری OBC اور مسلم مہیلاؤں کی ہے کہ جو لوگوں نے ان کو ریزرویشن نہیں دیا ان کو آگے آنے والے چناؤں میں اس کا بدلہ لیں ان کو ہرائیں کہہ رہے ہیں ڈرتے ہیں سماجبادی آج ایڈی والے سماجبادی والے کسی سے نہیں ڈرتے ہیں سماجبادی والے جو سچائی ہوتی ہے جو حق کی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے سماجبادی والوں کا اتحاس اٹھا کے دیکھ لیں جس وقت کوئی نہیں بھول لیا تھا اس وقت ملائم سن یادو جی بھول لیا تھے دوسرا بول رہا ہے کہ جس طریقے سے سانسد میں مسلم سانسد کے خلاف ایک بیان دے کے جو پوری گھڑنا کرم چل رہا ہے تو وہ دون نہیں دن دون نہیں ہے جب سانسد میں مسلم سانسد کی موپلیچنگ کی جائیں گی دیکھئے اتنا نا امیدی اسلام کو ماننے والوں کو نا امیدی نہیں کرنی چاہیے نہ موم لنچنگ ہو سکتی وہاں پہ نہ کسی کی اتنی ہمت ہے یہ اس ویے سے نہیں کہہ رہا ہمیں کہ مسلم بھی کھڑے ہو جائیں گے لڑنے کے لیے لیکن ہم نے دیکھا ہے سانسد کے اندر ہندو سانسد جو اور پارٹی ہو کے ہیں کانگریس کے ہیں اور ایوین بیجے بھی تک کے انہوں نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا کوئی بات اگر ایسی سانسد میں آتی ہے تو وہ براڈ مائنڈڈ جتے بھی ہندو مسلمان ہیں سیکولر جتے بھی ہندو مسلمان ہیں نیشنالیس جتے بھی ہندو مسلمان ہیں وہ سب ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی زبانیں بند کر دیتے ہیں دوسرا RSS کا ایک سمجھلیں لکنوں میں ہوئے اس میں بول رہے ہیں کہ لب جہاد اور لینڈ جہاد جو لینڈ کو لے کے جہاد انہوں نے بتایا ہے کہ وہ لے بہت خدمناک ہونے والا ہے اور بہت خدمناک ہے دیکھیں ان کا کام ہمیشہ ہندو بھائیوں کو مسلمانوں سے ڈرانے کا راہ ہے ڈران کے بھوٹ لیتے رہے کبھی کہتے ہیں جنسنگیا بہت بڑھ گئی یہ میجارٹی میں آ جائیں گے آنکڑے ہی ہیں کہ اگر مسلمان فیملی پلاننگ بلکل نہ کریں اور ہندو سارے فیملی پلاننگ کریں تو دو ہزار سال لگیں گے مسلمانوں کو ہندو بھائیوں کے برابر میں آنے لیکن کیونکہ انہیں دکھانا ڈرانا ہے اب یہ لب جہاد ہنی ٹیپ کی بات نہیں کر رہے ہیں کتنے مسلمان بچوں کو ہنی ٹیپ میں پھتایا جا رہا ہے آپ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کتنی مسلمان لڑکیوں کو پلاننگ کے تہت ان کو دھم پریوطن کیے جا رہے ہیں اور ان کو یہی آرے سے جیسے میں نے سنا ہے پانچ پانچ لاکھ روپے دے رہی ہیں انہیں ان کے موں سے یہ باتیں شعبہ نہیں دیتے ہیں ڈلی پولیس نے کوٹ میں بتایا کہ بیس بھوشن کو جب بھی موقع ملا ہے تب انہیں محلاؤں کے ساتھ تیچار کیا ہے جو محلہ فلاڑی ہے ان کے ساتھ تو اس پہ جو ہے کانگریس نے بھی ٹیوٹ کیا ہے کہ پردان منتری کو بولنا چاہیے ان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں دیکھیں پردان منتری جی تو ہر اپنے آدمی کو بچانے میں لگتی ہے ان کے پاس تو واشنگ مشین اتنی امدہ ہے کہ جسے اس میں سے ڈال کے نکالتے ہیں تو آدمی صاحب سترا نکلی آتا کوئی خطا نہیں کری اس میں میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں دوسرا راہول گاندھی نے کل ڈلی میں ایک سوا کی ہے اس میں انہوں نے بولا ہے کہ یہ جس طریقے کی بی جے پی چال چل رہی ہے ان کی ایک رہنیتی ہے چونکہ مدر پردیش بھی جیت رہے ہیں اور بھی سٹیٹ میں چنا ہوئے وہ جیت رہے ہیں اور کنناٹا کے ٹائم میں انہوں نے کہہ یا دوسرے بیان ہو یہ بی جے پی کا سٹیٹر جی ہے دھیان بڑھکانے کی جاتی جن جاتی جن گٹا پڑے کریں کیا مانتے ہیں دیکھیں اس وقت بی جے پی کی حالت بہت خراب ہے دیش باتوں سے نہیں چلتا وعدوں سے نہیں چلتا جملوں سے نہیں چلتا دیش چلتا ہے روزی روٹی سے دیش چلتا ہے خوشحالی سے اور بکات سے دیش چلتا ہے کسانوں سے اور غریبوں سے اور مزدوروں سے ان کی حالات دیکھ لیے کس جگہ پر ہیں پانچ کلو راشن دیکھیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے خرید دیا دیش وادسیوں کو پانچ کلو راشن آپ نے ضرور دے دیا لیکن گیس کتنی مہنگی کر دی تیل کتنا مہنگا کر دیا سبزییں کتنی مہنگی کر دی ڈیزل پیٹرول کس جگہ پر پہنچ گیا کہاں سے انسان اپنی زندگی چلائے گا اور کسی کے گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اس کی آنکھوں میں سوائے آنسوں کے کچھ نہیں ہوتا ہے اس جگہ پر دیش ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی موسیقی